عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ایک کاملہ ہوتی ہے کہ جب وہ بندے پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے اس کی حکمت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ بندے کو کسی ابتلا کا شکار فرما دیتا ہے پھر اگر بندے کے اندر اخلاص ہو للاحیت ہو اور بندہ کی ساری امیدیں اپنے رب تعالی سے وبستہ ہوں تو پھر اللہ تعالی اس کی برات کے لیے بھی بندوبست فرما دیتا ہے اس کی صفائی کے لیے بھی خود اللہ انتظام فرما دیتا ہے اس کی عزتوں کی بحالی کے لیے اس کے وقار کی بلندی کے لیے اور اپنے بندے کی حفاظت کے لیے سارے اسباب بھی اللہ ہی پیدا فرما دیتا ہے قرآن مجید سورہ مریم اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا ہے کہ رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر دیتا ہے لیکن جس جگہ سے اس قدرت کا اظہار ہو رہا ہے جس ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے اس کے بارے میں لوگ کیا خیال بنائیں گے کیا ذین بنائیں گے یہ بھی ایک پوری داستان ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیئے اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا لوگ کیا رائے دیں گے یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے وہ خاتون وہ پاک باز عورت جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے جس کی ماں پاک ہے باپ پاک ہے خاندان پاک ہے اس خاتون کو بغیر باپ کے جب گود میں بچہ لے کے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کن رویوں کا سامنا کرنا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کسی شاعر نے کہا تھا کہ الجے الجے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں آپ فیصلہ کر دیتے ہیں سبب کیا ہوا تھا وجہ کیا بنی تھی تصویر کا دوسرا روح کیا اس پر تو غور ہی کوئی نہیں کرتا اور پھر مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگے کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشت بڑے بڑے بائزت بابقار لوگ اور ذرا سا کہیں کوئی نکتہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگ اس نکتے کو بہت بڑا قصہ بنا لیتے ہیں بہت زیادہ داستان سرائی کرتے ہیں نیک لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحتے دینے کی ضرورت بھی نہیں اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحتے دینا کام بھی نہیں آتا اس وقت صفائی دے کے انسان مزید علچتا چلا جاتا ہے حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں آپ نے بات ہی نہیں کرنی آپ خموش رہیں وہ خموش ہیں بچہ پنگوڑے میں ہے قوم کے سامنے ہیں تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے بڑے سخت جملے کہتی ہے اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آگیا آپ بھی نیک آپ کا باپ بھی نیک تو جناب مریم نے کیا کہا قرآن مجید سورہ مریم کی آید نمبر انتیس دیکھئے فَأَشَارَتْ اِلَئِ تو جناب مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا توجہ ادھر کی فَأَشَارَتْ اِلَئِ بچے کی طرف اشارہ کیا گویا اس سے پوچھ لیں تو قوم کیا کہتی ہے انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُقَلِّمُوا مَنْ قَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِیہ یہ کیسے بات کرے گا یہ تو پنگوڑے میں بچا ہے پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولے ہیں وہ بولتے ہیں بھائی پر جب رب چاہے اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا جناب عیسیٰ بھی پنگوڑے میں بولے تھے جناب جرائد کے لیے بھی بولا تھا بچے بولتے ہیں لیکن کب جب رب چاہے کیسے بولے گا یہ تو پنگوڑے میں ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانب آپ نے موں سے نہیں کہا وہاں تو حکم تھا چھوپ رہنا ہے وہ خاموش تھی پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہے تو جنابیں اس سب پنگوڑے سے بولے اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے کیا کہتے ہیں فرمانے لگے احسانیوں نے کالکلاں کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو انہیں بات یہاں سے شروع کی کہنے لگے لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں بات شروع یہاں سے کی جو کل بات ہونی تھی آج اس کا اظہار کیا کہنے لگے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب مجھے کتاب دی گئی ہے وَجَعَلَنِي نَبِيَّا اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے دس منٹ پہلے جنابِ مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی اور دس منٹ کے بعد اور تھی پانچ منٹ پہلے باتیں اور تھی اور پانچ منٹ کے بعد باتیں اور تھی جب رب بندہ بس کر دے جب اللہ احتمام کر دے میرے بھائی ضروری تو نہیں کہ ہم پریشان ہی رہیں کہ یار یہ کام میں نے کیا نہیں میرے کھاتے ڈال دیا گیا یار اس جورم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے موں پہ سیائی ملنے کی کوشش کی جا رہی یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دیں ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کریں میرا رب بھی بندہ بس فرما دیا کرتا ہے اور جو احتمام اللہ کرتا ہے نا جو بندہ بس رب کرتا ہے آزمائش آ جاتی ہے بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے لیکن بعض وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بچارے کے خیال میں بھی وہ بات نہیں پھر وہاں وضاحتیں دینا نا کردہ گناہوں کے وضاحتیں دینا یہ بڑا بوجھ بنتا ہے بڑی تکلیف ہوتی اور لوگ کرتے ہیں یہ کام پھر اللہ تعالیٰ جب بندہ بس فرمائے سعی بخاری میں حضرت جرائج کا ذکر فرمایا جرائج نفل پڑ رہے تھے ماں نے آواز دی وہ آ نہیں سکے نماز میں تھے ماں نراز ہو گئی اس نے ہاتھ اتھا کہ اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا مو نہ دیکھ لے کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے تو جہاں سند موجود ہے نا کچھ افتتا اباجی سے بھی کرا لینے چاہیے کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف امہ سے ہی دعا کرا لینے چاہیے یہ والا افتتا بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی قریب تو جناب جرائج کی مان عراض ہو گئی کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی اب تھے تو وہ نیک لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضہ ہے ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا والدہ تو چلی گئی وہ ایک خیمے میں ایک کٹیا میں ایک جھومپڑی میں عبادت کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے رب رب کرتے تھے اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے عقیدت مند بھی تھے اہل محبت بھی تھے ایک عورت آ گئی بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا جب نام مائل ہوئے تو الزام لگا دیا یہ ہمارے دور کا تقاضہ ہے لوگ پہلے آپ کو اپنے عقمے قائل کرتے ہیں اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں یا میرے ساتھ چال ورنہ پھر میں تیرے خلاب پراپوگنڈا کروں گا دو ہی باتیں پہلے اس نے قائل کیا جب جناب جنیج قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہہ تھا اس چرواہہ کے ساتھ جا کے مو کالا کیا مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا لوگوں نے کہا کس کا ہے کہنے لگی اس خان کا میں اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے رہبر بن جاتے ہیں جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے آلہ سچ بولنے لگتے ہیں آلہ کچھے میرے مکان کی دیوار کیا گری لوگوں نے تو میرے سہن میں رستے ہی بنا لیے بڑے لوگ آ جاتے ہیں پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کرتے ہیں بس کوئی نکتہ جو آتا گیا ایسا جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے اب جناب لوگ اٹھے احتجاج شروع ہو گیا شور پڑ گیا یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا نفل پڑتا تھا بابا بڑتیں کرتا تھا دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائد بچہ پیدا کیے بغیر تحقیق کے میں کہ چکا ہوں کہ الجے الجے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی اوہ بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا الزام لگا دیا شور ہوا احتجاج ہوا دنیا کٹھی ہوئی ان کا انہوں نے حجرہ گرا دیا مارا بھی پیٹا ابھی ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا برا بھلا بھی کہا گالیاں بھی دین جو کر سکتے تھے کیا اب جب سزا دینے لگے نہ تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو مار تو تو انہیں دے نہیں ہے کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں انہیں کہا صرف دو نفل پڑھنے ہیں اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراد ہی کر رہا ہے دھوکہ ہی دے رہا ہے چونکہ ذہن بن گیا ہے نا بدگمانی آگئی انہوں نے دو نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ جانا تو میں نے ہے پریس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے کبرے تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے کہا اللہ جانا تو ہے پریس رسوائی کے ساتھ تو میری مدد فرما اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے تو رحمت کا دروازہ کھول ہاتھ اٹھائے دعا مانگی نفل پڑھے پورے مجمع پہ نظر دھڑائی کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئے گے تیرے لیے مرے گے ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے لکھاں کی تینی پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بکشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے ایک بندہ بھی نہیں تھا ووٹر سپورٹر صاحب دینے والا کوئی نہیں تھا تو جناب جنیاج بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے تو ہی بول کے بتا دے کون ہے اللہ اکبر میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں جب کہنا تو ہی بتا تو بچہ بولا اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے وہ میرا باپ جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا یاد رکھنا جب رب معافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپوگنڈا وہاں کچھ کر سکتا لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے ہیں سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے عام سادے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتے اس پراپوگنڈے کا حصہ ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات دراصل کیا کی جا رہی ہے یہ کتنی گہری حسد کی آگ ہے جس کو لوگ بوز کے ساتھ ہوا دے رہے ہیں اپنی عداوت کے ساتھ اس کو زیادہ جلا رہے ہیں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بیان کرتی ہیں اور لطف کی بات یہ ہے یہ بھی بخاری میں موجود ہے میں نے جناب جلیت کا کس ساز کیا تو بخاری سے یہ عرض کر رہا ہوں تو بخاری سے یہ واقعہ میں حضور کی امت کے کسی ولی کا بیان کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ داتا صاحب کی کرامت بھی نبی پاک کی بیان کریں اوہ خدا کے بندوں کو خیال کرو داتا صاحب تو کئی سو سال بعد آئے ہیں وہاں اگر کوئی کرامت ہوگی تو حضور بیان کریں گے اگر نبی قریب نے پچھلے بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے تمہیں بتائی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہاں اللہ یہ شانعہ اتا کر سکتا ہے تو تم تو امتوں کی سردار امت ہو ان پر تو نیرہ فضل ہے تم پر تو رب کا فضل کبیر ہے تو بس لوگ سمجھنے کو تیار نہیں پچھلوں کی مان لیتے ہیں جنابِ آصب بن برخیہ کی کرامت جو سورہ نمل میں آئی وہ تو مانیں گے یہ پتہ نہیں عجیب فلسفہ ہے اور کس طرح کا فلسفہ ہے یہ سمجھ سے بالاتار ہے کہ بنی اسرائیل کا کو ولی ہو تو اس کی کرامت ہو سکتی اور نبی پاک کی امت کا ہو تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی کیا مانا ہے اس بات کا اور لوگ ہیں کہ دادوں تحسین دے رہے ہیں واہ واہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی مدینہ طیبہ آگئی تو حضور نے مسجد نبی شریف میں اس کے لئے مکان ایک سادہ سا کمرہ سات مسجد کے بنوا دیا وہی رہنے لگی اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا وہ بھی وہ بھی بڑا عجیب دن تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تُو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے وہ کیا دن تھا تو خاتون کہنے لگی اممہ جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا جس دن میرا اپنے رب پر توقل اور بڑا میرے ایمان میں تھی اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پر لگائے جاتے تھے وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یہاں اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی گھر والوں نے مجھ سے پوچھا یہ بخاری میں موجود ہے گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی گھر میں کچھ اور ہی ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے ملازمین پہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بڑا مارا بڑی تکلیف تھی حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی ملازم کوئی اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ چار پائی پہ پڑ گیا پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بچارہ چار پائی پہ پڑ گیا اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتا چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا پھر اس کا انتقال ہو گیا اب وہ سید صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں مافیہ مانگ رہے ہیں کان میں تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے ایک قانون خریدا اور تم نے اسے جس نہ ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کاروائی کی اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی یہ کمزور تھا نا کچھ کر نہیں سکا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تُو نے اسے مارا تھا وہ خاتون عز کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا مجھے تکلیف دی میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چھیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے عمیہ جی انہوں نے مجھے بڑا مارا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے پھر کیا ہوا کہنے لگی عمیہ جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا مجھے تکلیف دے رہے تھے رسوا کر رہے تھے تو میں نے اپنے رب سے مدد تاہی میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چھیل جو ہار لے گئی تھی وہ ہی لے کے واپس آ گئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے وہ میری بے گناہی جان گئے لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا وہ تنہا نہیں چھوڑتا وہ تو آنسوں والوں کے آنسوں پہ بڑا کرم پرماتا ہے وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی تو بھائی جب آپ پر اللہ کی حکمت کے تقاضے پورے ہونے لگے اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں تو اس وقت پھر دل روح زبان اور ذہن کو یقجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی زاد رہتی ہیں اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے ایک اور عدیس سنیں لطف کی باتی ہے یہ بھی بخاری میں یہ بھی واقعہ بخاری میں اللہ اکبر ایک شخص نے نا ایک بندے سے کرز مانگا اس نے کہا مجھے قرضہ دو وہ کہنے لگا کہ کتنا قرضہ اس نے کہا ایک ہزار دینار دینار سونے کا ہوتا تھا درہم چاندی کا ہوتا تھا ایک ہزار دینار چاہیے اس نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس غریب کا گواہ بھی کوئی نہیں بنتا قبولت جائے نا کوئی بندہ تو کئی اپنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے کول فیل کے ذمہ دار نہیں ہیں ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی ایک ہزار دینار چاہیے میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا دینار سونے کب ہزار دینار لینا ہے تو جس بندے سے اس نے کہا اگرچہ وہ نیک بندہ تھا اس نے کہا یار ایک ہزار دینار دے دو تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے ہاں ایک گواہ ہے کہا کون کہا میرا رب وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے اس نے کہا کوئی کفیل اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دیں یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دیں اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہے میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے بندہ نیک تھا اس نے کہا رب کے نام پہ رب کی کفالت پہ اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے ہزار دینے کو اس نے ہزار دینار دے دیا وقت واپسی کا تیہ ہو گیا وہ چلا گیا پیسے لے کے اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے پوری محنت بھی کر لی اللہ نے مدد بھی کر دی پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے بار لوگوں کا تو لوٹانے کا دیلیل ہی نہ ہوتا فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر رب تیری مدد بھی فرمائے گا لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے ارادہ ہی نہیں تو پھر جیس طرح کا بندے کا گمان ہو رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا کشتی کا تھا دریا کے رستے واپس آنا تھا اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں سفر کرنا ہے اب سواری مجسر نہیں ہے سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے اچانک دل میں ایک تجویز آئی اس نے ایک لکڑی لی لکڑی کو اندر سے کھولا ہزار دینار اس میں بھرا بخاری پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی وہ لکڑی ڈوب گئی یہ واپس آ گیا وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ این مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا صبح سے سرے شام تک اس نے انتظار کیا دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں اس نے دینے ہی نہیں جھوٹا بادہ کر گیا پہنچا ہی نہیں وقت پہ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتیو بھی دکھائی دی کہنے لگا لے جاتا ہوں شام کو روٹنگا پکانے کے کام آئے گی ایندھن بنا کے جلا لوں گا ہنڈیا پک جائے گی لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لائیا گمان تھا کہ وہ نہیں آیا بادہ کر کے اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا لکڑی لے کے گھر گیا بخاری ہے اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلا ہوں گا کھولا تو اندر سے ہزار دن آر بھی نکلایا خات بھی نکلایا اب ذرا سمجھنا اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے اللہ نے اس بندے کو مقردہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے لکڑی شرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندبس کیا کس نے اللہ نے گھر جا کے چیری تو پیسے بائی فاضت اس تک پہنچائے کس نے تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانا بھی کرنی چاہیے ہمارے دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے ہمیں ادھر ادھر جانے کی دیکھنے کی بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ پیسے پہنچ گئے یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا اس نے ایک ہزار دینار اور جمع کیا پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا کشتی مل گئی بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے دریا پہ آیا تھا پھر کشتی نہیں ملی تھی پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیئے تھے لیکن آج میں پھر لے کے آگیا ہوں وہ کہنے لگا خوش ہو جا جس رب کو تُو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا تو اس رب نے میرے تاک پہنچا بھی دیئے ہیں جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں اپنی چاہتوں خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کرم نوازی کرتا اوہ سنگیو ساری امیدیں سیٹھوں نوابوں دنیا داروں سے کیوں وہ بستہ کرتے ہیں ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں اپنی توجہات کا مرکز اپنی خدا کو بنائیے اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا روپ پھیر دی دیئے اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لی دیئے وہ اپنے بندوں پر بڑی کرم نوازی فرماتا ہے وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے وہ ساتھ دینے والا ہے وہ اس کی رحمت قریب آکے بندے کو سہارا دیتی ہے وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہر مشکل میں دستگیری فرماتا ہے اس لیہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا اور تُو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا عدل کریں تے تھر تھر کم بند اچھیاں شانہ والے تجے تُو فضل کریں تے بخش جاون میرے جے موک آلے آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين